محمد آمیر کی بولنگ جو ہے وہ اچھی ایک طرح سے ٹیمپریٹ بن سکتا ہے سو پھر پاکستان کا بولنگ اٹیک بھی جو ہے وہ اسی طرح سے چینج او پیس ہمیں چاہیے بولنگ میں وہ سوائے محمد آمیر کے ہمیں کئی دیکھتی نہیں ہے سو پاکستان کو مبارک ہو پاکستانیوں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے سکارڈ میں بڑی تبدیلیاں ہو گئے ہیں پاکستان کرکیٹ ٹیم کے نئے چیئرمین رمیز راجہ نے خود ان تبدیلوں کے بارے میں بتا دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ کس کس کھلاری کو پاکستان کرکیٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے سکارڈ کا الان نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کی سریز سے پہلے کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر ان سریز میں کوئی پلئیر پرفارم نہیں کرتا تو اس کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس سے پہلے تبدیل کر دیا جائے گا لیکن بدکسمت سے یہ دونوں سریز کینسل ہو گئی پھر پاکستان کرکیٹ بورڈ کے نئے چیئرمین رمیز راجہ نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دوہزار اکیس کا اعلان کیا اور کہا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس سے پہلے ہم نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دوہزار اکیس کروائیں گے اور اس میں اپنے کھلانوں کو پرکھیں گے اب نیشنل کپ دوہزار اکیس میں نہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کا میڈر آرڈ کا کوئی بیٹسمن اچھی کارکردی دکھا سکا ہے نہ ہی کوئی نوجوان فاش پلر اچھی کارکردی دکھا سکا ہے اب پاکستان کرکیٹ بورڈ کے نئے چیرمن رمیز جراجہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سکارڈ میں تبدیلیں کی جائیں اب بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس سے پہلے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سکارڈ میں بڑی تبدیلیں کی جارہی ہیں ان تبدیلوں کے حوالے سے آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے سکارڈ میں تبدیلیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے سکارڈ میں جو پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کھلاری سلٹ کیے گئے تھے ان میں سے کس کس کھلاری کو فارغ کیا جا رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے خوش دلشاہ اس کے بعد ہے آصف علی پھر ہے سوہی مقصود اور اس کے بعد ہے آزم خان پاکستان کرکیٹ بورٹ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ ان کھلاری کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے سکارڈ سے نکالا جا رہا ہے اور کچھ پرانے کھلاری پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سکارڈ میں شامل کے جا رہا ہے جو کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کی نمائنگی کریں گے اب یہ چار کھلاری جن کو پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سکارڈ سے نکالا جا رہا ہے جن میں سحیح مقصود آزم خان اس کے ساتھ ست آسف علی اور خوش دلشاہ اور ان کی جگہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کچھ پرانے کھلاری شامل کے جا رہے ہیں جن میں پاکستان قومی کرکیٹ ٹیم کے اوبننگ سٹار شرجیل خان اس کے ساتھ ساتھ شوئے ملک اس کے ساتھ ست فاش پلر وہاب ریاض پاکستان کرکیٹ بورڈ کے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان قومی کرکیٹ ٹیم کے سابق فاش پلر محمد آمر کے بھی سکسٹی پرسنٹ چانسز ہے کہ محمد آمر کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزر اکیس کے سکارڈ میں شامل کر لیا جائے گا ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیرمن رمیز رجا اس وقت پاکستان کو مگرگے ٹیم کے سابق فاش پرلر محمد آمیر کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کو ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزر اکیس کے سکارڈ میں شامل کرنے کے لیے منا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ محمد آمیر کو ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزر اکیس کے سکارڈ میں شامل کیا جائے تو آپ نے کمیٹ بار میں لکھنا ہے یس اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ نے کمیٹ بار میں لکھنا ہے نو لیکن آپ سب نے کمیٹ ضرور کرنا ہے میں آپ سب کے کمیٹ کا انتظار کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو مگرگے ٹیم کے سابق فاش پر محمد آمیر کو ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزر اکیس کے سکارڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ سب نے کمیٹ ضرور کرنا ہے میں آپ سب کے کمیٹ کا انتظار کروں گا